اسلام علیکم دوستو کیا اللہ امید کرتا ہوں آپ لوگ کے خام بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو دوستو میں آپ کا خوست ملک نازم بگ ڈیش نیٹورک کی جانب سے آج آپ دوستو کے لیے ایک ڈیش سیٹنگ لے کر پیش ہوا ہوں جس میں آپ کو بتانا تھا کہ 95 ڈگری ایسٹ سے ایپ سٹار 76 ڈگری ایسٹ کے یو بینڈ کو کیسے سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میری 4 فیٹ کی ڈیش ہے تو ابھی یہ 95 ڈگری ایسٹ پہ سیٹ ہے اگر کسی بھائی نے ایشیا سیٹ 105 ڈگری ایسٹ سے 4 فیٹ پہ 95 کو کیسے سیٹ کرنا ہے اس کی سیٹنگ لنک آپ کو ڈسکرکشن میں مل جائے گی وہاں سے ویڈیو کو دیکھ کر آپ 95 کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایپ سٹار 76 ڈگری کیجو بینڈ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف اور آپ کو چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے ڈی 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 فری ڈیش 95 ڈگری ایسٹ کا چینل اور اس کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں کتنا آپ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں تو جی ہاں تو دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 11.90 بولٹیکل 29 500 یہ ڈی 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 فری ڈیش کی سٹرونگ فرکنسی ہے تو دوستو آپ کو اس کے کچھ چینل بھی چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ کو 95 کے چینل چیک کرواتے ہیں دوستو تو میں یہاں سے 95 کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد اس کے کچھ چینل آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تو یہ رہی ہماری 98 ڈی 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 نیوز کے چینل ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو چیک کروا دیتے ہیں دنگل وغیرہ یہ بی فور یو ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ڈی ڈی فری ڈیش کے چینل چینل چل رہے ہیں یہ دنگل آگیا ٹھیک ہے تو دوستو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ کون سی فرکنسی ہے جس کو لگا کر آپ ایزیلی ایپ سٹار چھتر ڈگری ایسٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ایپل سٹار چھتر ڈگری ایسٹ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو دوستو یہ ہے وہ سٹونگ فرکنسی ٹھیک ہے بارہ پانسو باسر ورٹیکل بارہ چار سو ٹھیک ہے اس کو لگا کر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نوٹ کریں یہ وائر سیدھی چار فیٹ ڈیش پہ ہے تو دوستو ہم ایلین بی کی ایلیویشن سٹ کریں گے تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایلین بی کی جو وائر ہے اس کو زمین کی طرف کر دینا ہے جیسا کہ میں نے کر دیا ابھی میں اس کو فکس کر دیتا ہوں یہاں پر تو یہ ہو گیا ہماری فکس ٹھیک ہے اس کے بعد کتنا اپ ڈاؤن کرنا ہے وہ ساری انفرمیشن آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے گی تو میں اینچے ٹیپ پکڑ لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد پیچھے کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو چیک کرواتے ہیں کتنا اپ ڈاؤن کرنا پڑے گا تو دوستو ہم ڈش کے پیچھے آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے نشانی آلڈری لگا کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ایک انچ آپ کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فنگر کے نشان کے بالکل سامنے ہے ٹھیک ہے تو یہ درہ سائیڈ پر میں میں نے نشان لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے ایک انچ یہ آپ دیکھ لیں آپ نے ڈش کو پیچھے سے ڈاؤن کرنا ہے اور آگے سے ڈش کو آپ کرنا ہے تو ابھی میں کر لیتا ہوں ڈش کو اب ہاتھ میں موبائل ہے تو میں گھر رکھے موبائل نہ گرا لوں تو کوشش کرتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ میں نے نشانی لگایا ہوئی تھی ڈش کو میں نے کر دیا ابھی ادھر فکس ٹھیک ہے تو یہ میں نے نشانی پہ کر دیا ابھی اس کو موو کتنا کرنا پڑے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو دوستو یہ سیٹنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے الیویشن وغیرہ سیٹ کر لینی ہے اور پیچھے سے ڈش کو ایک انچ نیچے کی طرف جھگانا ہے تو ڈش نائنٹی فائی پہ ہے تو اس کو ایسے کرنا ہے کہ ڈش کا روک اوپر کی طرف جائے ایک انچ اس کو پیچھے سے ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد کتنا موو کرنا ہے وہ جانے گے آپ اسی ویڈیو میں تو میں ڈش کو کرنے لگا ہوں موو تو یہ آپ لوگوں کے سامنے میں ڈش کو گما رہا ہوں تو جیسے ہی ہمیں سنگنل ملے گا تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کا سنگنل شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو میں یہ ڈش کو کر رہا ہوں موو تو ادھر بھی میں نے آلریڈی نشانی لگا کے رکھی ہوئی ہے تو یہاں پہ ہمیں سنگنل آرہا ہے اس کا ٹھیک ہے تو دوستو اتنا سا موو کرنا ہے تو میں آپ کو یہ بھی چیک کروا دوں گا کہ کتنا ہم نے اس کو موو کیا اور کتنا سنگنل ہمارے پاس اس کا رسیپ ہو رہا ہے تو آپ کو سب سے پہلا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو چیک کرواتے ہیں ہمیں کتنا موو کرنے پر یہ سیٹلائٹ رسیپ ہوگی تو دوستو یہ آپ دیکھ س teh Gabes اس کا سنگنل ہمارے پاس چسٹ فیصت جو ہے رسیپ ہو رہا ہے تو دوسری ٹی پی کا بھی سنگنل ہمارے پاس رسیب نہیں ہوا ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لیں اتنا سئی سنگنل رسیب ہوا ہے دوسری ٹیپی کا ٹھیک ہے تو اب اس کی کوئی فائن ٹیوننگ کر کے اس کا سنگنل بڑھا سکتے ہیں تو دوستو چینلسٹ میں نے کل بھی آپ کو چیک کروا دی تھی جو چینلسٹ پہ آتے ہیں تو آج بھی آپ کو ایک بار اس کے چینل چیک کروا دیتے ہیں ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ کتنا موو کرنے پہ یہ ہمیں رسیب ہوگی تو یہ آپ دیکھ لیں اس کے چینل تو یہ چینی چینل ہے ٹھیک ہے ریشن تھائی لینڈ کے تو یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے تو یہ مکمل چینل جو ہیں سات چینل ہیں دوستو ابھی سیٹلائٹ پہ ٹھیک ہے تو یہ ہے وہ ٹی پی جس کا سنگنل ہمیں بہت کام رسیب ہوا آج تو آپ اس کی فائن ٹیوننگ کر کے یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی آپ کو چیک کروا دیتے ہیں تقریباً یہاں پہ نظر نہیں آرہا تو میں فلیش ہون کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ لیں تقریباً یہاں پہ ہماری لگتی ہے نائٹی فائف اور یہ ایٹی ایٹی سے تقریباً دوست اتر کر لیں اور میکسیمم آدھا انچ یہاں پہ تقریباً اتنا سا اس کو موو کرنے سے ہمارے پاس یہ رسیب ہو جائے گی آدھا انچ تو دوستو اس پہ یہی کچھ جانا رہا ہے تو دوستو اس کو آپ آدھا انچ موو کر کے پیچھے کی طرف سے رائٹ کی طرف موو کرنا ہے اگر آپ دیش کے آگے کھڑے ہیں تو لیفٹ کی طرف موو کرنا ہے تو آپ اس کو بہ آسانی لگا سکتے ہیں آپ نے اس کو پیچھے سے ایک انچ اپ کر دینا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ موو کرنا ہے اگر آپ نے اسی ڈگری لگائی ہوئی ہے تو اسی کے ساتھ تقریباً تین میٹر پہ یہ آپ کو مل جائے گی تین سینٹی میٹر جو چھوٹے چھوٹے ڈاؤٹ ہوتے ہیں انچی ٹیپ میں وہ سینٹی میٹر ہوتے ہیں تو تین سینٹی میٹر پہ آپ کو یہ سیٹلائٹ مل جائے گی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سیکسکرائب کریں پسا دیئے کے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ